ہزباللہ کو پیسہ ملتا ہے ایران سے اور ہزباللہ لگ بگ اسی طرح حملہ کرتا ہے جیسے بنکروں اور ٹنل سے غازہ سے حماس کے آتنگبادی کیا کرتے تھے غازہ کی طرح ہی لیبنان میں بھی ہزباللہ کا پورا پاتا لوگ ہے جیسے ختم کر کے اسرائیل چاہتا ہے کہ آتنگی اس کی سیمہ میں نہ تو داخل ہو پائیں اور نہ ہی اس سرنگ سے راکٹ اسرائیل پر داخل پائیں نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ ہزباللہ اسرائیل میں راکٹ داگنا بند کرے لیکن یہ ویڈیو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ اسرائیل ہزباللہ کو روک پائے گا کیونکہ جس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہزباللہ کی سرنگ کا جس میں آپ بائک سواروں کے ساتھ ساتھ دورتے ہوئے ٹرک دیکھ سکتے ہیں مانو یہ کسی ہائیوے پر دور رہے ہو آتنگوادیوں کی سرنگ ہمیشہ سے اسرائیل کے لئے چنوٹی رہی ہے لیکن ہزباللہ ان سب میں بھاری ہے اس ویڈیو میں ہزباللہ کے آتنگوادی اسرائیل پر مسائل داگنے کے لئے لے جا رہے ہیں آپ کہیں گے کہ سرنگ سے مسائل کیسے داگی جائے سکتی ہے تو یہ دیکھئے ہزباللہ نے اپنی سرنگوں کی وجہ سے ہی اتری اسرائیل پر اپنے حملوں سے اسرائیلی ناگرگوں کی بابسی کو ناممکن کر دیا ہے اس لئے مجبور ہو کر نیتنیاہو کی سینہ کو زمین سے حملہ کرنے کے بعد سوچنی پڑی دیکھنی لیبنان کے سردی علاقوں میں بیتے 18 سال ہزباللہ نے سرنگ بنانے اور اپنی ستی مجبور کرنے میں لگائے ہیں ہزباللہ بھی 2006 کے بعد سے یوجنائے بنا رہا ہے دیکھنی لیبنان کا پہاڑی علاقہ اور حالات ایسے ہیں جو ہزباللہ کی حق میں جا سکتے ہیں کیونکہ حماس کی بنائی ساری سرنگوں کو اسرائیل ابھی تک برباد نہیں کر سکا ہے ایسے میں ہزباللہ کی یہ سرنگیں اسرائیل کی وہ چنوتی ہیں جس سے نپٹنا آسان قطعی نہیں ہوگا اب اسرائیل ایران پر حملہ نگر ہزباللہ کو ختم کرنا چاہتا ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ ہزباللہ لیبنان بورڈر سے 30 کلومیٹر پیچھے چلا جائے دیکھئے آپ بلکل یہاں پر ہم بتائیں آپ کو اسرائیل نے اپنی سیوہ کو سرکشت کرنے کیلئے یا تو پراکرٹک باؤنڈری کا سہرہ لیا ہے یا پھر اس بفر زون کا سہرہ لیا ہے جارڈن ندی اسے جارڈن سے الگ کرتی ہے اور سنائی ریگستان مصر سے الگ کرتا ہے یہاں پر دیکھئے یہ سنائی ریگستان ہے جو مصر سے اسے الگ کرتا ہے اور گولن ہائٹ سے سٹا جو بفر زون ہے اسے سیریا سے باٹھتا ہے یہ والا یہ گولن ہائٹ سے لال اسے میں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بفر زون جو ہے وہ اسے سیریا سے الگ کرتا ہے لیکن لیبنان کی بورڈر کے ساتھ ایسا بلکل نہیں ہے اسی لیے سال دوہزار چھے میں یون نے ایک پرستاب دیا تھا کہ لٹانی ندی کے دکشن میں ساڑھے آٹھ سو سکوئر کلومیٹر کا بفر زون بنا دیا جائے جس کی پیٹرولنگ یونائیٹڈ نیشنز پیس کیپنگ مشن اور لیبنان کی سینہ کرے گی بورڈر سے اسرائیل اور حزباللہ کے آتنگوادی پیچھے ہٹ جائیں گے پچھلے سال جس طرح حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اس کے بعد اب اسرائیل چاہتا ہے کہ حزباللہ اس کی بورڈر سے پیچھے ہٹ جائے چلا جائے کم سے کم تیس کلومیٹر دور حزباللہ چلا جائے اور اس کے لیے وہ بفر زون بنانے کی دلیل دے کر لیبنان میں گھس آیا ہے یہ اسرائیل کے باتیں دیکھیں یہاں پر تو اب کل کا دن جو ہے وہ کافی مہتپون ہو جاتا ہے اور وہ دن اس لیے مہتپون ہو جاتا ہے کیونکہ کل نصر اللہ کا انتم سنسکار بھی ہونا ہے اور کیا کل اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا کل جب امریکی راشتبتی جو بائیڈن سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ ایران میں پرمانوں اٹھکانے پر اسرائیل کے حملے کا سمرتن کریں گے جو بائیڈن کا جواب تھا نہیں کریں گے آج بھی سوال ہوا تو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل ابھی حملہ نہیں کرے گا تو کیا امریکہ نہیں اسرائیل کے ہاتھ ابھی بات رکھے ہیں جو اسرائیل اب تک ایران پر حملہ نہیں کر رہا ہے کیا یہ امریکہ کے قارن ہے منگلوار کو ایران کے مسائل حملوں کے بعد نیتن یاہو نے یہ دھمکی ایران کو دی دی کہا تھا کہ ایسا حملہ کریں گے کہ ایران بھی یاد رکھے گا اس کے بعد سے ساری دنیا سانس روک کر اسرائیل کے پلٹوار کا انتظار کر رہی ہے اسرائیل ایران کا جواب کب دے گا اس بارے میں جب امریکہ کے راجپتی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اب سوال ہے کہ جو بائیڈن نے ایسا کیوں کہا کیا ان کی طرف سے اسرائیل کو شان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا پھر یہ عرب دیشوں کا دباو ہے جو اسرائیل کی طرف سے ایران کے فرمانوں ٹھکانوں پر حملے کے خطرے سے گھبرائے ہوئے ہیں ایران جان رہا ہے کہ اس کے لیے اسرائیل میں حملہ کرنے والے ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں یہی وجہی کہ جب سوال ہوا کہ کیا اسرائیل آگے ایران کے فرمانوں ٹھکانوں تک اٹیک کر سکتا ہے تو ایران کا ڈر سامنے آ گیا ایران کی ودیش مندری نے اس سمبھاونا کو خارج کیا کہ ایران کے حالیہ حملے کے جواب میں اسرائیل ایران کے فرمانوں ٹھکانوں پر نشانہ بنائے گا ایران کہہ رہا ہے کہ ایران ٹھکانوں پر حملے کرنا تو انتراشتری اپراد ہیں اور اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو یہ اسرائیل کا انتم ہتھیار ہوگا اگر ایران کے فرمانوں ٹھکانوں پر اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا تو اس سے یدی کے پورک شیطر میں پھیلنے کا ڈر ہے اسی لئے امریکہ بھی کہہ چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے ایسے کسی بھی قدم کا سمرتہ نہیں کرے گا اسرائیل کے طرف سے ایران پر حملوں کے کئی پلان سامنے آ چکے ہیں جس میں پرمانوں ٹھکانوں سے لے کر تیل ڈپو کو تباہ کرنا شامل ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران میں سیاسی ہتیاں بھی کروائی جا سکتی ہے لیکن اسرائیل کیا کرے گا یہ بہی تیہ کرے گا اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا اسرائیل نے ایک ساتھ کئی مورچے کھول کر کہیں کوئی غلط ہی تو نہیں کر دی کیوں کیونکہ ہزباللہ کا چیف بھلے ہی مارا گیا ہو لیکن ہزباللہ ایک بہت بڑا بے حد شکتی شالی سنگٹھن ہے اتحاس بتاتا ہے کہ ہزباللہ نے اسرائیل کو کئی بار ڈرائیا ہے اتحاس بتاتا ہے کہ ہزباللہ اسرائیل پر بھاری پڑ چکا ہے آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ ہزباللہ اسرائیل کو کھدیڑنے والا ایک لوتا آتنکبادی سنگٹھن ہے اتنا ہی نہیں سنکھیا کے حساب سے سب سے ادھک آتنکبادیوں والا سنگٹھن ہزباللہ ہی ہے ہزباللہ سب سے بھاری بھرکم ہتیاروں سے لیس آتنکبادی سنگٹھن بھی ہے ہزباللہ کے بعض حماس سے کہیں ادھک اور اتیادونک ہتیار ہیں اور سب سے بڑی بات ہزباللہ کے آتنکبادی پرشکشت ہیں اور یدھ کرنے کے انبھاوی ہیں انہیں انبھاو ہیں ہزباللہ نے سیریا کے راشوتی اسد کے لیے یدھ لڑا ہے ہزباللہ کے بعض ایک لاکھ آتنکبادی ہیں ایک لاکھ بیس ہزار سے لے کر دو لاکھ تک مسائلز ہیں اتیادونک ایرانی ڈرونز سے لیس ہزباللہ آتنکبادی سنگٹھن ہے مطلب یہ کہ ہزباللہ بہت بہت شکتی شالی سنگٹھن ہے اور اس بیچ اسرائیل کا حملہ ہزباللہ پر لگاتار جاری ہے